اسلام علیکم ناظرین اگر آپ پاکستان سے دوبائی میں رقم بھیجنا چاہتے ہیں اور اس کا طریقہ کار جاننا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان سے دوبائی رقم بھیجی جاتی ہے کون سے ڈاکومنٹس چاہیے اور کتنی اماؤنٹ بھیج سکتے ہیں اگر آپ یہ تمام چیزیں جاننا چاہتے ہیں تو ناظرین ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو کلیر کر دوں کہ بہت سارے طریقہ کار ہیں جن کے ذریعے آپ پاکستان سے دوبائی میں رقم بھیج سکتے ہیں جو کہ ویسٹرن یونین ہو گیا منی گرام کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں ریا کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں ایکسپریس منی کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں منی گرام کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں اور بھی کافی سارے میتھڈ ہیں ٹیلی گرافک ٹرانزیکشن ہو گیا جو کہ اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ بھی آپ بھیج سکتے ہیں پاکستان سے دوبائی میں رکم تو اب بات کرتے ہیں ڈاکومنٹس کون سے چاہیے ہوں گے اور اس میں میں ایک میتھڈ ویسٹن یونین کا ڈسکس کر دیتا ہوں ڈیٹیل سے کہ ویسٹن یونین کے ذریعے آپ کیسے بھیج سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو منی گرام کے ذریعے بتا دوں گا ون بائی ون تمام میتھڈ ایک ایک ویڈیو کر کے بتا دوں گا تو چلیں بات کرتے ہیں ویسٹن یونین کے ذریعے آپ رکم کیسے بھیجیں گے سینڈر کے کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہیں رسیور کے کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو پاکستان سے آپ کو رکم بھیج رہا ہو اس کے کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہیں تو ناظرین جو پاکستان سے رقم بھیج رہا ہے پہلی بات تو آپ کا بلڈ ریلیشن ہونا چاہیے سینڈر اور رسیور کا دوسرا آپ بات کرتے ہیں ڈاکومنٹس کی تو ڈاکومنٹس جو ہیں جو سینڈر ہے اس کے پاس پاکستانی سینڈر ہونا چاہیے جی ہاں اس کے علاوہ اگر بندہ پاکستانی ہے سینڈر تو وہ پاسپورٹ لے کر جائے تو پھر آپ کی پیمٹ سینڈر نہیں ہوگی سینڈر کی طرف سے بلکہ آپ کے پاس ویلیڈ آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے جو کہ ایکسپائر بھی نہ ہو اور اوریجنل ہو اور اس کے ساتھ آئی ڈی کارڈ کی کوپی بھی ہونا لازم ہے کیونکہ وہ ڈاکومنٹس کی اٹیچمنٹ جب کریں گے اپنے پاس جب ریکارڈ رکھیں گے ویسٹڈ یونین والے تو وہ آپ سے کوپی بھی درکار کریں گے ہو سکتا ہے وہ اگر آپ پر مہربان ہو تو وہ خود بھی سکین کر لیں لیکن سٹیٹ بینک کی طرف سے ایسا آئی ڈی کارڈ سکین کر کے رکھنا تو بیسٹ یہ ہی ہے کہ آپ اپنی کوپی ساتھ میں لے کے جائیں آئی ڈی کارڈ کی ڈاکومنٹس تو سینڈر کی طرف سے یہی ویلیڈ اس کا آئی ڈی کارڈ ہے اس کے علاوہ جو ہے ریلیشن ہونا چاہیے پھر آتی ہے اماؤنٹ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی اماؤنٹ بھیج رہے ہیں تو ویسٹر یونین آلاو کرتا ہے تین لاکھ پاکستانی آپ ایک ٹائم میں بھیج سکتے ہیں تین لاکھ اس پہ بارہ ہزار ایک سو فیس ہے اگر آپ تین لاکھ بھیجتے ہیں تو آپ کو بارہ ہزار ایک سو ادا کرنے پڑیں گے تین لاکھ ہے اگر اس سے آپ کم اماؤنٹ بھیجتے ہیں زیادہ تو جائے گی نہیں ایک ٹائم میں اگر کم بھیجنا چاہتے ہیں تو پھر دیوائیڈ ہو جاتی ہے جیسے کہ ایک لاکھ پہ پینٹالیس ہو تو اس طرح ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے دو لاکھ پہ کچھ اور ہوتی ہے تین لاکھ پہ وہ آپ کی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی اماؤنٹ بھیج رہے ہیں تو اگر آپ جتنی بھی اماؤنٹ بھیجنا چاہتے ہیں کومنٹ کر دیں گے تو میں آپ کو اس کی فیس بتا دوں گا اس کے علاوہ ہوتا ہے سینڈنگ ریٹ ایک ہوتا ہے کاؤنٹر کی بائنگ سینڈنگ ریٹ ہوتا ہے وہ آپ کو ادا نہیں کرنا ہوگا بلکہ آپ کو ادا کرنا ہوگا سینڈنگ ریٹ جو ہوگا one country to another country تو اس کے علاوہ جو ہے اور اس کے علاوہ جو رسیور ہے اس کے پاس ہونا چاہیے جی اس کا جو پاسپورٹ ہے وہ ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے اور ویسٹرن یونین کے آفیس میں وہ ویزٹ کرے گا وہاں پر ایک سیکریٹ کوڈ ہوگا جو کہ سینڈر کو دیا ہوگا سینڈر کی طرف سے وہ کوڈ جا کے بتائے گا اور اس کے ساتھ اپنا پاسپورٹ دے گا جو پاسپورٹ پر نیم ہوگا اسی کے ذریعے اس کو وہاں پر پیمٹ رسیب ہو جائے گی یہ پروسس ہے ایک ملک سے دوسرے ملک میں رقم ٹرانسفر کرنے کا مزید نیکسٹ پروسس آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتا دوں گا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں